السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی بات کرنے والے ہیں کہ آپ نے تھمنل کے اوپر پڑھا ہوگا اوپر پڑھا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کچھ معاملہ ہی دوستو ایسا ہے اور ان معاملات کا تعلق جو ہے وہ مسجد کے ایمہ حضرات سے ہیں کہ کچھ خامیہ ایسی ہیں جو ایمہ حضرات کرتے ہیں امامت کرتے ہوئے یہ امامت سے پہلے یا امامت کے بعد حالانکہ انہیں منصب امامت پر رہتے ہوئے ایسی غلطیاں نہیں کرنا چاہیے غلطی کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرایا جاتا ہے کیا ہے پورا معاملہ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پوری بات کو سن لیجئے اور گانٹ باندھ لیجئے اور اگر آپ کہیں پر امامت کر رہے ہیں کہیں پر آپ خدمت کر رہے ہیں کسی مسجد میں تو خدا کے واسطے ایسا کرنے سے باز آ جائیں تو ایسی کونسی چیزیں ہیں جن سے بچنا بہت ہی ضروری ہے یہ ایمہ مساجد کے بیس سب سے بڑی غلطیاں ہیں جن کو صدھارنا ضروری ہے کیونکہ یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں جن کو بیان کیا جا رہا ہے نمبر ایک بغیر تحقیق یہ جگہ پہ چلے جانا نمبر دو بغیر انتظام کے جگہ پہ رہ جانا نمبر تین چاپلوسی کرنا نمبر چار جی حضوری کرنا نمبر پانچ گلام بن کر رہنا اسی طریقے سے صدر سیکریٹری متولی خزانسی سے ڈرنا اسی طریقے سے ہاں میں ہاں ملانا حق بولنے سے دور بھاگنا جاہلوں کی صحبت اختیار کرنا کم تنخواہ کے اوپر امامت کرنا نکاح خانی کی عجرت پورا نہ لینا کیونکہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں بہت سارے ائمہ ایسے ہیں کہ جب ان کے ہاں کوئی نکاح ہوتا ہے تو اگر ہزار ملے یا دو ہزار ملے یا تین ہزار ملے تو آدھا پیسہ جو ہے وہ مسجد والے رکھ لیتے ہیں ایسا بلکل نہ کریں نکاح کی رقم پوری کی پوری خود لیں اگر سامنے والا مسجد کے لیے کچھ دینا چاہتا ہے تو اسے مسجد والے قبول کریں ائمہ حضرات کا جو نکاح کا پرہہ ہوا پیسہ ہے اس میں سے بھی ایک پیسہ کٹوانے کے اوپر راضی ہی نہ ہوں پورا کا پورا ہے پیسہ خود لیں اسی طریقے سے صدر سیکریٹری کو چائے پان کے لیے خرچہ دینا تاکہ جگہ برقرار رہے پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار میں امامت کے لیے راضی ہو جانا کہیں آمدنی کی جگہ ہو تو اس جگہ سے امام کو ہٹانے کی پلاننگ کرنا ایک امام امام سے دشمنی کرنا ایک امام کی شکایت عوام میں کرنا آپس میں اتحاد کے ساتھ نہ رہنا یہ سب خرابیہ آج کے ائمہ کے اندر پائی جاتی ہیں اللہ کے واسطے یہ سب خرابیہ دور کرنے کی کوشش کریں عوام کے بیچ مقبول بنیں اور اپنی شان کو ظاہر کریں اگر میری باتوں سے آپ سب کو تکلیف ہوئی ہوگی تو معاف کیجئے یہ تھی ائمہ مساجد کی بیس سب سے بڑی غلطیاں جن کو صدھارنا دوستو بہت ہی ضروری ہے یہ تحریر بلکل گمنام طریقے سے لکھی گئی ہے لکھنے والے نے اپنے نام کا اظہار نہیں کیا ہے اور اس کے اندر چند چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو واقعی قابل گوھر ہیں اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تو منصب امامت پر رہتے ہوئے جو چیزیں آپ نے سنی ہیں اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئی تو آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں یہ چیزیں اپنی طرف سے بلکل نہ کریں کیونکہ روزی دینے والا اللہ ہے اللہ کے بھروسے رہیں اور اس طریقے سے چاپ لوسی کرنا جی حضوری کرنا گلام بن کے رہنا ہامے ہاملانا اور بہت ساری چیزیں کرنا ایسا نہ کریں خدا کے واسطے اللہ تبارک و تعالی سے دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام تر شروع و فیدن سے محفوظ فرمائے اور اسی طریقے سے اخلاص کے ساتھ سچائی کے ساتھ حق پر رہ کر کے امامت و خطابت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اب آپ حضرات کا ان کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے اور پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے توفیق کے ساتھ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ